السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین کیا حال چال ہیں آپ کو گنگے امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو سب خیر خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر ناکھانی گھری ناکھانی آفات سے دشمنوں کے شرق سے حاصل دکھے حاصل سے بچا کے رکھے پاک پر وردگار اور سب کے ماں خیر ہو سب کے ماں اللہ تعالیٰ خیر اور آفیت رکھے بس اور خوشیاں کے ساتھ سب کو رکھے انشاءاللہ تعالیٰ آمین آج منگل والا دن پیپی ویپ کا شو سپانسرڈ بائی پی ویپ اور شیف پکار ہمارے ساتھ ہیں اور کیا سکھائیں گے یہ ہم انہی سے پوچھتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن انہی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام آپ پا کیسے ہیں آپ پا الحمدللہ آپ سنائیں جی اللہ کا شکر آپ ایک ہفتے کے بعد آپ سے ملتے ہیں ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے صحیح آپ پا جی کیا بنا رہے ہیں آج آپ پا کیربین کیک بنا رہے ہیں اور ساتھ بھی چکن بریڈ بنا رہے ہیں پف میں پف پیسٹی کی ڈو میں یہ مجھے بہت شاک ہے بیکال بریڈ والی جو بریڈ ہوتی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے موٹی موٹی لگتا ہے تو یہ اس کے ساتھ کرسپی پناتا ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے یہ کرسپی ہوگی اور انسائیڈ تھوڑا سا سوگی ہوگی چکن کیونکہ اس کا مویسٹ رکھے گی انسائیڈ جس ساتھ بہت ہے تو ہم اس میں بنا دیں بھی برین میں بہت میں بلکل کیونکہ آپ اس کا اندر تھوڑی سی ریچ ہو بس لیکن تھوڑی سی ڈرائنس ہو نہیں چاہیے کیونکہ بے خونے کے بعد لیکوڑ ہوگی تو وہ بہن ہو جائے گا آن.... بہن بے جائے گا پھر وہ پادا نہیں رہے گا اس لئے کے پاپ پیسٹی آپ کی سوگی ہو جائے گا بہت سوگی ہو جائے گا بالکل صحیح کے لئے اس کا لیہذا یہ پاسٹی جائے لامنے کا بھی۔ تو آپ پہلے کس چین سے سٹارٹ کریں گے؟ ہفتی کو بھی پاسٹی کریں گے اور تاکہ حاصل میں بیک ہوتی رہے گے تو پھر ساتھ ساں 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 رہے گا یہ ہے یہ پاسٹی کی ریڈ میٹ ڈو ہے جو کے بیک ہوت سے مل جاتی ہے لہور اور کراچی دو سیٹیز میں یہ دلیور ہوتی ہے لہور میں تا ملتی ہوگی لہور اور کراچی دو سیٹیز میں بیک ہوتے کرتا ہے کیونکہ آپا جیسے کریم بٹر اور پف یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو اوورال گریورنی ایسی ہیں میں نے رمضان میں ان سے ایک ساتھ میرا قل سے تین چار کلو بنا لی تھی بیکل میں نے رمضان میں بہت سے چیزیں بنائی تھی میرے پاس ایک بج گئی تھی ابھی میرے بھران سیٹریڈے کو دعوت تھی میں نے یہ یوز کی فریزر میں رکھی وی چکن پائے بنایا تھا آپ یقین کرو وقار اتنی بہترین بنی تھی ایک مہینے کی رکھی وی بھی فریزر میں ایسی فریش اور ایسی پھولی تھی میں آپ کو کیا بتا آپا یہ اگر پروپر سیف ہو جائے تو اس کو کچھ بھی ٹو تھری منس نہیں ہوتا فریزر میں ایکسیلنٹ بنی تھی اس کو آپا ہم نے رول کرنا ہے اصل میں سم لوگ جو ہیں نا ان کو یا تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کو لگتا ہے ہم نے اس کو رول کرنا ہے حالانکہ جسٹ اس کو ہم نے یعنی کھولڈنگ کرنی ہے ہم نے حالانکہ بس اس کو کیا کرنا ہے کہ جسٹ رول کرنا ہے اور کوئی بھی شیف دینی ہے کٹنگ کرنی ہے بہترین 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 اسے پیٹیز بنائیں والی گوہ بنائیں ہم پائے بنائیں بریڈ بنائیں لائک کوئی بھی چیز جو ہے اسے بنا سکتے ہیں کیونکہ آپا اس کے اندر کوئی ایسی ایسی یا کوئی انسیدنٹ لیویں ایجنٹ تو کوئی ایسا ہے جو اس کو وہ کرنے دے گا اور رائز ہونے دے گا دو تین ایسی چیزیں ہیں جو میں میرا خلال سے بھی شرماتی نہیں ہوں بتانے میں کیا حرج ہے کہ اگر آپ کو نہیں معایتی ہے تو ایک پپ پسٹری مجھ سے نہیں بڑتی ہے ابا تھوڑا سا وہ ہیوی بھی ہے تھوڑا سا مین وہ والا کام ہے صالد تھوڑا سا نہیں تو اگر پتہ نہیں حالنا چلی چاہیے نا حسان کو سیتنا چلیے چارک بول بول کے تھک گئی ہوں چارک مجھے سکھاتے ہیں آپا اصل میں اس میں جو اپلیکیشن ہے نا جو اس کی اپلائنگ ہے اس کی جو ہم اپلائنگ کرتے ہیں اس پر لیرنگ کرتے ہیں بس وہ ہی اس میں آپا ہے چیز اور تو کچھ بھی نہیں بکھی تو سیمپل ہے اس کی ڈو بھی ایزی ہے اور بریڈ کی ڈو سے زیادہ ایزی ڈو اس کی بنانا اچھا ہاں جی کسی لائی شو میں آپا کس دن انشاءاللہ بنا دیں گے اس کو مشکل نہیں ہے میں نے تو اتنی دفعہ سیکھا ہے لائی شو میں گھر پہ کلاکسس میں بتا نہیں مجھے کیا ہے موسیقی میں نے اس کو رول کر کے آپا ٹی بین سا کر کے اس کو اس کو پیزا کٹر کٹر جو ہے اس کو کٹ کر لیں گے موسیقی 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 آپ یہ بینے کے لئے آپ پیشتری سے یقین جا نہیں ہے یہ بیٹ دو سے زیادہ آپ کو مزید ہی لگے بہت مزید ہی لگے موسیقی اب یہ وہی چکن آپا میں نے کیا کیا کہ موسیقی موسیقی میں نے یہ موسیقی موسیقی کچپ موسیقی کچپ ہے اور سپائیسی اگر یا سوشی اگر نہیں ملتی ہے پاوڈر ڈال ہے اور ہری مرچ ہے نمک ہے چلی پاوڈر ڈال ہے اگ پاوڈر ڈال ہے اگ پاوڈر ڈال ہے اور اگ پاوڈر ڈال ہے اور کچپ اچھا اگ تو برشنگ کے لیے نا جی اگ برشنگ کے لیے پاوڈر پیسٹری آپ کو لینی ہے دو سو گرام اس کو اپنے اچھی طرح سے پوش ڈاؤن کرنا ہے بیلنا ہے کے بعد آپ اس کے سائدز نیت کر لو فلنگ آپ کو چھکن چاہیے آدھا کلو دو سینے لے لی جیگا یہ آپ ہائی ٹی پہ بنائیں لنچ پہ بنائیں دینر پہ بنائیں ایکسلنٹ اب اس کو آپ نے کر دینا ٹویسٹ جیسے آپ نے اس میں لگے کہ اس جگہ سے یعنی کہ کنجسٹر ہو رہی ہے یہ ٹویسٹ کرنے میں تو وہاں سے ہم نے دو جو ہے اس کو آپ اس میں ٹویسٹ کر دینا ہے کیا مطلب درہ تھا ہاتھ تھائیے مجھے نیتے ہیں جیسے کہ سم جگہ سے لیفت رائیڈ سے آپ انڈون ہو جاتی ہے تو وہاں سے پھر دو سٹریپس اس کی وہ ایک ساتھ ٹویسٹ کر دینا ہے اوکے 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 جیسے چونک رہی ہے میں اس میں اٹھ لوگ آرام سے کھا لیں گے چھے بگ چھنکس یکی بگ پیسیز اس کو ہلکا ہلکا پاور اس کی لیند پڑا دوں گا اس کی لیند پر آ دنگا اچھا کیوں بیٹا تاکہ اپا چکن اک تو کام ہو جئے گی اور تھوڑا سا اور اس کی لیند ہونے کے لئے تھن تھوڑی سی ہو جائے گی اوکے اچھا ایک مجھے بات تکلیف دے رہی ہے رہی ہے تو صلی تک کیا وہ تک پول کرрыہوں گا پڤک 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 پڤے رہی ہے اس کے کے روی پٹی ہے önce جیسے پڤک پڤی پڤک پڤک سا جائے گی اور جیسے heps کی پیٹی سا گی열ی تکٹ رہی ہے جی سا گیestial سا گیا اور مجھے پف کی طرح اس کو پھولانا ہے لیئرز کھولی ہیں اسی چیز کی تو پھر تو میں اس کو یوں 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 نہ دباؤں پھر آپ اس کو بیسٹ ہے کہ ٹویسٹ کرنے کے بجائے بھی آپ اس کو فول کر لیں بس یعنی کہ اس کی ایسے جیسے ہم نے اس کی دبل کر لیں بس اور پھر فوق سے کسی چیز سے اس کو آگے سے لوگ کر لیں اور اوپر نایف سے کٹ لگا لیں تو وہ صحیح پروپر جیسے دینش کی طرح رائز آپ اس کو کٹ کے بیگ کریں گے؟ جی میں اس کو اس طریقے سے کٹ کے بیگ کروں گا اوکے 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 یہ سوپکنگ نیو اوکے 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 جیسے سمجھ آگیا آپ کو تو ہم جا رہے ہیں بیگ پہ بیگا چکیے یہ تو ایک نئی چیز ہو گئی میں تو کچھ اور سمجھ رہی تھی چینے ٹھیک ہے جی اس کو اب ہم بیک کریں گے کتی دیر کے لیے اب ہم 180 سیلسیس پر کریں گے تقریباً 30-35 منٹ لے رہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک چکن پف بریڈ اجسا پف پیسٹری دو سو گرام ابلی چکن پانسو گرام تیل ایک کھانے کا چمچہ ادرک لیسن پاورٹر ایک کھانے کا چمچہ اری میرچ ہس پہ ضرورت نمک ہس پہ ضرورت اسی لال میرچ ہس پہ ضرورت انڈہ ایک ادت کیچپ تین سے چار کھانے کے چمچے ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگ اور یہ دیکھیں ہماری پف بریڈ پہ انڈے کی برشنگ ہو رہی ہے اب آپی دیکھیں نا کہ دو جو ہے وہ اتنی زیادہ تھک لیئر نہیں ہے بلکل تھن سی لیئر ہے اور چکن کی لیئر چھے ہے اس میں اچھی خاصی ہے چکن بہت ڈالیے واقعی جب ہی دمزائے گا کھانے کا اور ایک واش بھی اس کو بہت کوشش کریں گے کہ تھوڑا کم ایک لگی آپا اچھ کیونکہ اس کا بیکنگ ٹائم زیادہ ہے تو اوپر سے ورنہ کلر جدی جائے گا آپ اس پہ تھوڑا سا کچھ بھی ڈال بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھی کچھ مانگو اور ایک دھم سے سامنے آ جاتی ہے وہ چیز سوچیں کتنا غفور و رحمی میں میں بھی کہنے والی تھی اس پہ پھل جاؤ جائیں الحمدلہ الحمدلہ یا اللہ آف انبیلیویبل ہم نے اسے دیکھا کیا کیا کھٹا ہے ایسی پہ اپکا بیک کرنے کیا 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 سکتا ہے جب تک یہ بیک ہوتا ہے اب ہم سب سے پہلے کریم فپ کر لیتے ہیں اپنے کیک کے لئے اور سپنج ہم نے بیک کیا ہے اس کا میتھول بتا دیتے ہیں سپنج ہے یہ یا کچھ ہے اس میں اویل ہے اس کے اندر جیسے کہ اس میں مینشن ہوگا ایٹی گرام جو ہے اچھا تو آپ صرف سنیے میں سب جھال ہوں اگر میں کوئی غلطی کر رہی ہوں دیکھیں چار انڈے لینے آپ کو ٹھیک ہے اور چار انڈے آپ کو بیٹھ کرنے ہیں with sugar ایک سو دیس گرام چیڑی کے ساتھ آپ چار انڈے بیٹھ کریں گے کتنی دیر بیٹھ کریں گے جب تک کہ وہ light and fluffy ہو جائے ڈبل ہو جائے والیوم میں ٹیٹرا والیوم آپ آجاتا ہے اس کا نا ٹیٹرا ٹائم والیوم آجاتا ہے اچھا اتنا زیادہ بیٹھ کرنا ہے ڈبل نہیں فپل نہیں ٹائمز والیوم میں بیٹھ ہو جائے پھر اس کے بعد میں آپ اس میں ڈالیں گے اسی گرام آئل ٹیک ہے اسی گرام آپ نے آئل ڈال دیا پھر جو آپ کے dry ingredients اس کو آپ ایک طرف کر لیں جس میں مہدہ ہے سو گرام کوکو پاودر ہے بیس گرام بیکنگ پاودر ہے چار گرام یہ تینوں چیزوں کو آپ نے ایک طرف چھان لیا چھاننے کے بعد اب یہ dry ingredients کو جو ہم نے اچھا بیٹھ کیا ہے اس میں ڈال کے پھولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پھولڈ کرنے کے بعد اس کو آپ بیک کریں گے جی وہی 180 سلسیس پہ آل موسٹ 25 مینٹ میں بیک ہوگا ہے کچھ بھی نہیں ہے انڈا چینی کو بیٹ کرنا ہے جب وہ پھولکی ہو جائے 4 ٹائمز تو آپ اس میں ڈالیں گے اوئل اور اس کے بعد dry ingredients کو اس میں ڈال کرنا ہے میدہ کوکو پاودر بیکنگ پاودر بیکنگ پاودر اب اب کیرابین کیک سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ برین ہماری جا چکی اوون ٹک ہے اس کے لئے کریم جو ہے میں نے وپ ہونے کے لئے لگا دیا وپ ہی پی وپ ہی پی اور آئسہ والر ہے اور آئسہ السلام علیکم السلام علیکم شریع پا جی و علیکم السلام ایسی طبیعت ہے آپ کی اللہ کا بہت کرم شکر الحمدللہ شریع پا میں نے آپ سے بات پوچھ لیا یہ جو وپ کریم نہیں ہے وپ کریم پتن شیف و وکار مرکل ایک دن بتایا کہ اگر اس میں آئسنگ شوکر یا پتہ نہیں پاسٹر شوگر ڈال کے اگر اس کو بیڑ کریں تو یہ ڈبل ہو جاتی ہے مجھے بس یہ ہی بتا دیں کہ مجھے دونوں میں سے کونسی شوگر ڈالی ہے تو وپ کریم ڈبل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہم کافی کریم بنا کے اس کو ملک سے سوک کریں گے یا آپ چاہیں تو کافی سیرف سے بھی اس کو سوک کر سکتے ہیں سوک کرنے کے بعد کافی کریم اپلائی کریں گے لیئر جو ہے اس میں ہم دیں گے اس کی والنٹ کی والنٹ کو ہم نے بری کیا ہوا ہے اسی کریم کے ساتھ اس کو آئس کرنا آئس کرنے کے بعد ہم نے کافی کا اور نیوٹرل جیل کا یوز اس کے 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 ٹاپ پہ ہوگا یہ نیوٹرل جیل جو ہے یہ ملکی سوڈ کا ہی ہے اپنا پروڈکٹ ہے ہمارے کمپنی اس کو ہم کے کے ٹاپ پہ زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کلر والے کے ٹاپ پہ ہمارے ہمارے ہیں یہی ریسپی سے سپنج تیار کیا ہوا ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے چار انڈے ٹھیک ہے پھر اس میں آئل ڈالیں گے اسی گرام اور اس کے بعد ڈرائی انگریڈینس کو آپ چھان لیں گے سو گرام میدہ دیس گرام کوکو پاودر اور چار گرام بیکنگ پاودر اس کو چھان کے تینوں چیزوں کو آپ کو اس نے فورڈ کرتے ہیں آپ کو چھکن بریڈ بھی آپ دیکھیں بہترین اس کا جو ہے وہ لوک آ رہا ہے یعنی کہ وہ تھوڑا تھوڑا رائز ہانا شروع ہو گئی ہے پفنگ پہ آ گئی ہے بریک آ چکے بریک ہے آپ آپ بریک سے آ کرتے ہیں جس کریم ویپ کرتے ہیں آپ کی مہتر ہم سارا سامنے آکے کریں ہم لیتے ہیں اندر ایک چھوٹا سا بریک کریم ویپ ہو رہی ہے ملتے ہیں آپ سے دیکھیں کیربین کیک سپنج کی اجزہ تیل اسی گرام خوشک اجزہ میدہ سو گرام کوکو پاودر بیکنگ پاودر چار گرام فروسٹنگ فلنگ کی اجزہ دود دو سو گرام ویپی پیپ کریم دو سو پچاس گرام کافی ایک کھانے کا چمچا خروٹ ہس پہ ضرورت ٹرانسپیرنٹ نیوٹرل جیل سارٹ گرام ووٹر چند قطرے جی ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگ اور شیف بکار کر کے آ رہے ہیں کافی میں پانی ملا کے اس کو ڈیزولف کر رہے ہیں اور جو کریم انہوں نے ویپی ویپی ویپ کی ہے اس میں یہ ڈالیں گے جی آپ اس میں ایڈ کریں دیکھنا تھوڑا سا ٹھیک سیرف سا اس کا بن گیا ٹھیک ہے اب اس کو کوفی کو ہم آج ہمارے در اوپی رو میں ہمارے انجینئر ہیں سامین صاحب لیکن میں ان کو کچھ نہیں کرنے جاری نہ بولنے جاری ہوں اس لیے کہ آج تک انہوں نے کبھی ہمیں چیٹی نہیں دیئے ایک کوک تک نہیں پلایا تو پھر اب میں کیوں بیش کرنوں ان کو سامین میں تو نہیں بیش کر رہی آپ کو چلیں سلمان کہہ رہے ہیں کر دیں بچارے کو آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک خوش رہی ہے سہت مند رہی ہے زیادہ کھائیے پیئے نہیں اس لیے کہ آپ کو بھی شگر ہے سہت کا خیال رکھیں بہت بہت مبارک ہم سب کی طرف سے اس کافی کریم کے ساتھ جو ہے آپ نے زیادہ نہیں ڈالی ہے نہیں آپ اوکے بہت ہی لائیت سا کلڑکی ہے اوکے نائس لیکن خوشبو بہت اچھی آرہی ہے ماشاللہ ماشاللہ کیا بھان رہا ہے پوف برید آپ پا یہ آگے ہمارا کے بوٹ ہمارا کے باٹ کیلئر میں ہم اس کو ملک سے پہلے سوک کر لیں گے ٹھیک ہے اگر چاہیں کوئی کافی لور ہے تو اس کو کافی سیرپ کے ساتھ کریں تو آپا اور زیادہ یعنی کہ تھوڑا سا بیٹرن ہلا ہلا ہلو اسلام علیکم والسلام اللہ کا شکر میں نے شیف وقار سے پوچھنا تھا کہ یہ بھی کیرابین کیک بنا رہے ہیں تو کچھ عرصہ پہلے شاید شیف نایم نے انہوں نے کیلے سے بنایا تھا بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے انہوں نے آتے ہی مجھے کہا کہ اس کیک میں کیلہ پڑتا ہے لیکن ان کی محبت میرے لیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیلہ نہیں کھاتی تو میں کیک میں کیلہ نہیں ڈال رہا ہوں اچھا نہیں نہیں یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ لگ رہا ہے نہیں تو وہ بیس ہاں جی وہ بیس کے لے کی تھی اس میں کریم میں پھر کیلے بلینڈ کیے اور اس طرح سے کر کے جیلٹین ڈالی اور وہ پھر اس کی ٹاپ میں ڈالا اور اس پانچ بھی وائٹ والا تھا محبت کے بنیلا والا تو یہ دیفرنٹ ہے نا آپ کو اسی لئے تو ڈیفرنٹ سکھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ایک اور ورائیٹی آ جائے ہاں جی اچھا ہاں جی اور دوسرا میڈم سر سے ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ جو پچھلی دفعہ انہوں نے یہ جو کیک بنایا تھا 3 ملک تو یہ والا اس کا ویڈ کتنا بنا تھا کتنا تھا بیٹا کتنا آلموست آپ پا وہ 3 پاؤنڈ کا کیگ ہے 3 پاؤنڈ کا اچھا 3 پاؤنڈ کا ہاں اس کا ڈیفرنیٹ میتنا ہوئے گا اور میڈم یہ بتائیے اس کی کافت کتنی ہوگی اس کی گیارہ سو سمتھنگ آپ پا کوش آتی ہے جی جی اچھا میں سب آتی ہے اس کی کافت راتی ہے گیارہ سو اور آپ بیچتے کتنے میں آل موست کو ٹوانٹی فائنڈ روپیز کا مارکٹ میں آپ پا وہ سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے سیون انچیز کا جی جی سیون انچ کا جو ہم نے بنایا تھا وہ نین انچ کا تھا نین انچ کا ٹوانٹی فائنڈ کا ٹوانٹی فائنڈ کا نین انچ کا ٹوانٹی فائنڈ کا ہے اور بہت سارے برینڈز 3 تھوزنڈ اباب بھی بیچھے آپ اس کو اچھا 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 وہی نا اس کا اصل میں وہ ڈبا بھی تو خاصا مہنگ ہے آپ لوگوں کا سٹائل بہت اچھا لگتا ہے پنجابیوں کا ہاں جی 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 اچھا لگتا ہے اچھا دیکھیں ملک یہ صرف پلین ملک پلین ملک سے اس کو سوک کیا نیچے والی لیئر کو اور اس پر وہ کریم سپریٹ کرتی جو کافی جس میں ملائی تھی پھر نیچے والی لیئر جو پر اکھی اس کو سوک کیا اس کو پر اکھیا اس کو پر اکھیا سوک کر رہے ہیں وہ میں نے اپا اس کو ڈاون سائٹ پر اس لیے کیا ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈرائے لگتی جب بھی کےک کو ہم آپا آیس کرتے ہیں تو پر اکھی اس کو بیلکل سینٹر میں آپ کے بوڑ کے ہو تاکہ even کریم جو ہے وہ صحیح لگے اس میں بیلکل اب اس کی میں کوٹنگ سٹار کر دوں اس کو آئس کروں اب پورا یہ کریم آپا جو ہوتی ہے اس کو بھی اگر تھوڑا سا ٹائم ہوجے رکھے ہوئے تو اس کو کوشش کنا چاہیے اس کو مکس کریں کیونکہ آپ اس میں ویجیٹیبل فیٹ یوز ہوتا ہے تو مکس کرنے تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے ایک جیسی سمودھ ہو جاتا ہے چھیک یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ کو فری میں مل رہے ہوتے ہیں ان شیف سے یہ نوٹ کر دیا کریں نائم کی طبیت کیسی ہے جی نائم اللہ کافی بہتر ہے اس کے بازو پہلے سے بہتر ہے انشاءاللہ جلدی آفیسانہ سٹارٹ ہو جائیں گے بہتر ہے آپ نے کیسے یہ ماشااللہ سے بہت 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 تس ماشااللہ اچھا بہتر کریم آپ نے لیتی 200 گرام 100 گرام کریم آپ نے کھپ کرتے ہیں اس مچین میں تھوڑی سی ایکسٹر کیونکہ وہ سکت کر دیا ہے ٹھیک ہے اور نیوٹرل جیل دیا ہے 60 گرام اور کافی ون ٹیبل سپون تھی جس میں پانی چند کتھرے ڈال کر اس کو میکس کر دیا تھا اور یہ دود ہے دو سو برہن اس پر کیک کو سوکا نکلے یہ آپ لوگ کا جو سٹائل ہے یہ آپ کو اس طرح کیک میں نیتنیس لانے کے لیے کتنا اڈسا لگا تھا سیکھنے میں اب اس طرح نے ایک دفعہ مارا تھا اپا یہ ایسنگ جو ہے یہ ریگلر بیس پر اگر کوئی 7 ڈیز کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے ایسنگ ہے 7 ڈیز ہمارے پاس جو لوگ ورک شوپ وغیرہ لینے آتے ہیں وہ دو دو تین دن ورک شوپ لیتے ہیں الحمدللہ ان کا ہاتھ بہت نیٹ ہو جاتا اس میں ایسے ہی ایکسیلنٹ اب اس کو نیوٹرل جیل وغیرہ جو ہے اس پر میں اپلائی کروں تو ہم بریک سے آجائیں جی آپ بریک سے آجائیں ٹھیک ہے تو ہم بریک سے آجائیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہے یہ چیز جو کیک کی ہے یہ اصل ہے اوپر کی جو اس کی خوبصورتی ہے پریزنٹیشن ہے یہ آپ نے مسنی کرنا ہے دیکھتے رہی ہے مسالہ ماننگ پریزنٹیشن ہے جی جناب نیوٹرل جیل ہے سکسٹی گرام یہ کونٹیٹیشن ہے یہ کونٹیٹیشن ہے کیونکہ میں تھوڑا سا ایکسٹرہ اس میں رکھا ہوں کیونکہ کیک ٹو پونٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہو جائے گا لیکن یوز اس میں سکسٹی گرام ہی ہوگا اس کی اوریجنل جو ہے اپنی کنسسٹینسی ویسکوسٹی جو ہے وہ یہ ہے اگر اس کو پلائے کریں گے تو یہ کریم کو جو ہے نا ریموو کردے گا تو اس کو تھوڑا سا ہم لیکووڈ کریں گے کیونکہ اگر ہم اس کو بہت زیادہ کر دیں گے میکس تو کیا ہوگا اس میں ایر کے بھبل بڑے ہوتے جائیں گے اس میں اب کوئی کالر نہیں جائیں گے نہیں ہم اس کو پلائن رکھیں گے کیونکہ ہم کافی کے ڈروپس لگائیں گے کہاں گئی آپ کی کافی میرے پاس اپا رکھی ہے جب در خلش ہے پہلے سے توڑی عقی میں کہتے ہوں ہم یار سو لکھی الحمدللہ الحمدللہ کہ we are getting to learn so much free آپ سوچیں آپ دعا کریں واقعی سلمان اور زیشان کے لیے جو کہ عونرڈ ہیں وپ ہی وپ کے یہ دونوں بھائی اتنا بڑا دل اور جگر ان کا کہ اپنے شیف کو یہ بھیجنے اور آپ کو یہ سب کچھ فری سکھا رہے ہیں آپ آج کے بہار جائیں سیکھنے یہ کیک سیکھیں آپ پانچ پانچ چیز ہزار روپے سے کم کوئی نہیں سکھائے گا آپ کو ریلی آئیم ٹیلنگی ہے اس لیے آپ ہم سامنے کیا ہے کہ تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہوٹے گا اس ہی اس کنسسٹینسی میں جب کلر ایڈ کریں گے تو کلر کے بعد ایڈ کرنا ہم نے کیونکہ ہمارے کلر ہوتے ہیں اور آٹھو پہ لیکوڈ ہوتے ہیں وہ اس کو جلدی رنی کر دیتے ہیں آپ پہ دیکھیں یہ اس کو اسٹی رکھنی ہے اس پہ نائف ہم ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں ایک ہے وہی کوفی جو میں نے بنایی تھی آپ پہ یہ ہے میرے پاس کون مجھے یاد کر رہے ہیں میری برائی کر رہے ہیں مجھے کھا داخل چاہتے ہیں دون ہو گئے ہیں ہاں وہ تو خوشبو بتا رہے ہیں جی میں اس کو اوون سے نکالتا ہوں موسیقی آپ نے والنچ اندر دالے تھے دیخ ون rebellion سکت لئے اکنی پڑ کچھ کر جس سے اپنی کسی اسی طے دوری گے ملکے ملکے کمامل افیق ہیں سپر دست ایکسلن ملکے ملکے شکریہ ترکیب سپنج کے لئے انڈے اور چینی کو ملا کے فلافی کر لیں اب اس میں اسی گرام تیل ڈال دیں پھر اس میں خوشک اجزہ شامل کر کے فول کر لیں اب اس پنج کو کٹ کر دودھ سے اچھی طرح گیلا کریں وپی وپ کریم میں کافی کا سیرپ شامل کر دیں اب اس کی لئر بنا کر اخروٹ شامل کریں پھر اسی کریم کے ساتھ اسے کور کریں ٹاپنگ کے لئے ٹانسپیرنٹ نیوٹرل جیل میں فیو وارٹر ڈروپس ڈال کر مکس کر لیں پھر کافی کو کیک کے ٹاپ پہ لگا کر نیوٹرل جیل کیک پہ ڈال کر لیپرڈ کی شیپ دیں اور سوف کر دیں چکن پف بریٹ بچسا پف پیسٹری دو سو گرام ابلی چکن پانسو گرام تیل ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچ ہس پہ ضرورت نمک ہس پہ ضرورت اسی لال مرچ ہس پہ ضرورت انڈہ ایک عدد کیچپ تین سے چار کھانے کے چمچے ترکیب پف پیسٹری کو رول کر لیں اور ابلی ہوئی چکن میں مسالے ڈال کے فیلنگ تیار کر لیں اب رول کی ہوئی پف پیسٹری میں چکن کی فیلنگ بھر کر اس کو کٹ لگا کر ٹویسٹ کریں اوپر برش کی مدد سے انڈہ لگا کر پینتالیس منٹ بیک کریں آخر میں کیچپ مکس کر کے سیف کر دیں جی ویلکم بیک دل خوش کر دیا آج بگا آپ نے میرا دونوں چیزیں اتنا وہ بھی آپ میں نے اٹھا کے دیکھا اتنا کرسپی ہے وہ پف بریڈ میں آپ کو کیا بتاؤں اور یہ کیک تو دیکھیں حسین ترین میں کہتی ہوں یہ آج ہی بنا لیجی آپ کو گھر میں تاکہ آپ کے دماغ میں رہے گا نیوٹر گلیز آپ کو مل جائے گا بیک ہاؤس سے کال کریں ویب سائٹ پر ان کے ویب سائٹ پتاو بھی تا بیک ہاؤس ڈوٹ پی کیا پا www.bakehouse.p تو وہاں پہ آپ آرڈر کر کے جو ہے ایسی لی مو آ سکتے ہیں اور وہ رال پاکستان اسلام علیکم اسلام علیکم آمالکم سلام آپ آجن کیسی ہے اللہ کا بہت کرم آپ پا مجھے ایک مسئلہ بہت کافی ٹائم سے ایک آرہا ہے سپنج کیک میں ہم میں نے ہر کسم کے کیک بنائے ہیں بناتے ہیں سپنج کیک وہی ریشو چار انڈے سے سوپ گرام چینی سو گرام یہ ہوتا ہے میدہ تو توڑا سا تیل ڈال دیا دوز اس طرح جائیں میں بہت اچھا بنتا ہے نرم اتنا بنتا ہے کہ وہ گل جاتا ہے مگر وہ رائے دوکے نیچے بیر جاتا ہے ساڑے چھوڑ دیتا ہے تو وہ اتنا چھوڑا سا رائے جاتا ہے کہ مرسپ میں اتنا بھی نہیں سکتی یعنی اس کا والم نہیں بڑھتا آپ جو ہم نے آج ریسپی بنائی ہے یہ مسئل کی ہو رہا ہے وہ رائے دوکھا ہے اچھا سا پھر کپکک بنا جو اگر سپنج کے ہی مکسر سے تو وہ بھی رائے دوکھا ہے اس پر بیٹھ جاتا ہے لیکن کہ وہ چھوٹے سے ہو جاتا ہے بلکو جانے آپ یہ میتھوڈ کا جلدی بھی نکال لیتی ہوں یہ آون سے آور مکس ہو جائے تو بھی اپا ایسا ہوتا ہے کہ وہ رائز ہونے کے بعد اس میں سٹیند ختم ہو جاتی تو وہ ڈینز ہو جاتا ہے جو آج کی ریسپی اس کے اندر آئل ہم نے اسی لیے یوز کیا ساتھ بیکنگ پاورڈر بھی کہ اگر وہ خدا نہ خاصا آور مکس ہو بھی جائے تو لیکن رائز ہو جائے آون سے نکال لے کے بعد بھی تیل کے ساتھ بیکنگ پاورڈر بھی ڈالیں وہ بھی ڈالتی ہوں میں نے تجربے کر کہ بھر بار زائقہ بہت اچھا نرم بلکل مذہر بچ نہ بہر جاتا ہے کہ میں دو لیئر بھی نہیں کار تک آپ ایک کام کریں اگر آپ کو قہد 30 منٹس کے لیے بیک کریں تو ہو سکتا ہے آپ کے آون میں کچھ اشیو ہو پانچ دس منٹس بیک کرنے بیٹنگ جس میں آپ کہ اوور بیٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ فلفی کر کے پھر میں چیز ڈالتی ہوں ہاں صحیح ہے صحیح ہے بے کل صحیح ہے تو بیٹنگ جا رہا ہے اتنا بکاتی نہیں پاتی سائیڈے چھوڑ کے سکڑ جاتا ہے آون کون سا آپ کون سا جی آون آپ کون سا سیلسیس پہ آپ اس کو بیک کریں تقریبا ٹوانٹی 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 منٹ میں بیک ہونا چاہیے اچھا اور یہ ہو جائے تا چاہیے اچھا فانشن میں کبھی فین کے ساتھ کرتی کبھی صرف نیچ آلہ کھر بلکل ہے دیکھیں جب تمپریچر ایون ہی ملے گا سرکولیٹ نہیں کرے گا تو بھی ایسا کرے گا دونوں نہیں ساہ دیتے کبھی کوئی فین کے ساتھ کرتی ہوں کوئی فکشن آئیڈیل دونوں راڈ فین کے ساتھ اون کریں اور اس کے ساتھ بیک کریں جیسے کہ ہم نے بھی یہاں پہ کنویکشن آون ہے ہو جائے انشاءاللہ نیکس ویک ہم پینہ کلادہ پائے کرائیں کرائیں انشاءاللہ پینہ کلادہ پائے کرائیں اور جی بیٹا انشاءاللہ پینہ کلادہ پائے کرائیں گے اور میں ان سے کہہ رہی ہوں ایک بسکت پلاتر کرا دیں ہو جائے گا نا یا وہ کر دیں گے یا ساتھ کاریمم کیک ہم نے سوچا ہاں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو فرمائش آپ لوگوں کی جو میں کھا کے آئی تھی وہ میں نے سب جہا دیا ان کو کھایا چھوڑے میں اپنے اچھا سے اچھا بنا ہوگا ٹھیک ہے done ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات کریں گے میری آپ سے ملاقات ہوگی وہ ہاتھی مزیدار چکن کے ساتھ مجیسٹک چکن ہے اور کچھ اگر چیز ہے ٹھیک ہے تو کل ملیں گے انشاءاللہ ہم سب کو ہمارے تمام پورے گروپ جو یہاں پہ ہم کام کرنے والے بچے میرے سامنے میرے اوپی روم میں میرے ڈائریکٹر ہیں لائن پروڈیوسر ہے پکار ہے بشارک ہم سب کو دعاوں کی بہت ساتھ ضرورت ہے ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت زیادہ فیل رکھئے ٹیک کیر لاؤ